اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا لائب سیشن آمہ ایک بار پھر آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں بہت دنوں سے ہم لوگ لائب نہیں لے آ رہے تھے لیکن آج واپس آپ کے سامنے آئے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے بہت سے لوگوں نے سوال پوچھے ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے بہت ہی انٹرسنگ سے سوال اور جواب ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کچھ انجوائیں کریں گے اور کچھ سیکھیں گے اور اسلام کے بارے میں آپ جانیں گے ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کو اب ہم باقاعدہ سوال اور جواب کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہم والنٹیر حضرات سے گزارش کریں گے درخواست کریں گے کہ اگر قطار میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو پہلے انہیں سوال کرنے کا موقع دیا جائے مائک نمبر ایک سے جو بھائی کھڑے ہیں سوال کر سکتے ہیں جی ہاں بھائی میرا نام مائی سمیتہ ہے اور میں ریٹائیڈ پرسن ہوں اسٹمبول ترکی کی بات کرتا ہوں اسٹمبول میں اور ٹوپ کپی پیلیس میں ٹوپ کپی میوزیم میں کئی چیز رکھی ہوئی ہے کعبہ شریف کی اور آخری رسول کی چیزیں پھر آخری رسول کے کمپینینز کی چیزیں خلیفہ جو چارے ان کی چیزیں اور کئی رسول کی چیزیں ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام داؤد علیہ السلام اور یائے علیہ السلام کا وہاں چیز رکھی گئی ہے تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی ہے جو اسہ اور داؤد علیہ السلام کی جو سوڑ ہے مطلب تلوہ تو کیا ریال ہے ان کے ٹائم کا یوز کیا ہوا ہے مہج بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ توپٹا کی میوزیم گئے تھے اسٹانبول میں ترکی میں اور الحمدللہ اللہ نے مزیبی موقع فرمایا اس سالی چند مہینے پہلے فیبری مارچ میں میں بھی گیا تھا کوپٹا کی میوزیم میں ترکی میں مجھے بلا گیا تھا مہج بہن سا پوچھ رہے کہ وہاں کئی چیزیں ہیں اللہ کے رسول کی موسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی ہے کیا وہ لاتھی صحیح ہے is it original میں نے بھی وہ لاتھی کو دیکھا یہ سوال میرے دماغ میں بھی آیا یہ سوال جو آپ کا ہے میرے دماغ میں بھی آیا لیکن جواب ملا صحیح ہے نہیں کوئی فرق پڑتا نہیں لاتھی صحیح ہے یا غلط فرق نہیں پڑتا ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت دی اس قرآن میں وہ صحیح ہے وہ محفوظ ہے وہ لاتھی سے دین ذرا بھی بدلیں گا نہیں historical value ہو سکتی ہے اس میں کئی چیزیں ہیں جیسے آپ نے کہا خلفہ راشدین کے حضرت ابوبکار حضرت عمر رضی اللہ عن ان کے کئی چیزیں ہیں لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے historical value شاید جاننے کے لئے کیا کرنے پڑیں گا کیونکہ میں بھی ماشاء اللہ میڈیکل ڈاکٹر رو سائنس کے طالب علمو آپ کو کرنے پڑیں گا کاربین ڈیٹنگ کاربین ڈیٹنگ ایک تکنالوجی ہے سی فورٹین وہ کاربین ڈیٹنگ سے ہم کو پتا چل سکتا ہے کہ وہ چیز ہے وہ کتنی پرانی ہے تو اگر ہم کاربین ڈیٹنگ کرتے ہیں اس لاتھی پہ اور پھر پتا لگتا ہے کہ وہ ہزاروں سال پرانی ہیں موسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے ہمیں پتا ہی نہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے بائبل کے ذریعے بائبل کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ وہ تقریباً ایک ہزار چار سو سال عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے ہے عیسیٰ علیہ السلام تقریباً دو ہزار سال پہلے ہے تو بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام تیر ہزار چار سو سال پہلے ہے لیکن قرآن میں اس کا ذکر نے کون سے دور میں ہے اور اگر بائبل کا محوالہ لیں گے تو سائنٹیفکلی میچ ہوتی نہیں کبھی فلاڈ آیا کبھی ایجپٹ ہے ان سائنٹیفکلی ہے تو آپ کو پہلے کاربن ڈیٹنگ کرنے پڑھیں گا اور ذاتھی پہ انہوں گزازت دیں گے کہنے مجھے پتا نہیں اس کاربن ڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلیں گا کتنے سال لیکن مجھے ابھی بھی نہیں پتا ایکزیکلی کتنے سال پہلے موسیٰ علیہ السلام ہے لیکن اس ہسٹوریکل ریکارڈ کوئی کرنا چاہتا کر سکتا لیکن مجھے اس مسلم میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر قرآن مجید میں وہ صحیح ہے اور جو ہدایت جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے میں ملی اللہ تعالی جو دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ مجھے پتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہے وہ لاتھی صحیح ہے کہ نہیں ہے وہ خلفہ راشد ان کے چیزیں صحیح ہے کہ نہیں ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور فرق نہیں پڑنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہے ان کا پیغام کیا ہے اور ان کے پیغام کیا عمل کرنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام مائک نمبر دو میں جو بھائی ہیں سوال کیجئے روید میں نے دو سوال پوچھا ہے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا میرے گیر مسلمان بھائیوں اور بھینوں سے آپ کے پاس اگر کوئی بھی سوال ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں چاہے اسلام کے تعلق ہو یا دکھر مذہب کے تعلق ہو ہندوئزم کے بارے میں یا کرشانیٹی کے بارے میں عیسائیت کے بارے میں آپ بنا جزا کیاں پوچھ سکتے ہم کھلی آزادی دیتے ہیں ہمارے گیر مسلمان بھائیوں اور بھینوں کو جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کے متعلق یہ آپ کا سنیری موقع ہے ایسا موقع ہمیشہ نہیں آتا اکثر مذہبی لیکچر تقریر کے بعد کھلا سیشن نہیں ہوتا ہے جہاں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے چاہے اسلام کے بارے میں ہو ہندوئزم کے بارے میں ہو کرشانیٹی کے بارے میں ہو جوڈائم کے بارے میں ہو آپ اگر میرے بات سے متفق نہیں ہیں پھر بھی آپ پوچھ سکتے کہ ذاکر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں اور آپ پوچھ سکتے کوشش کروں گا کہ جو بھی تھوڑا بہت علم مجھے ہے میں کوشش کروں گا آپ کی غلط میں بھی دور کروں بھائی نے سوال پوچھا کہ ہمارے کالج میں لیکچرز ہوتے ہیں اور کیا ہم سلا پڑھنے کے لئے لیکچر کو ترک کر سکتے ہیں لیکچر کو چھوڑ سکتے اور روید بھائی نے کہا کہ وہ سیکنڈ ہی انجینئرنگ میں ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیس سال پہلے میں بھی کالج میں تھا بیس سال پہلے میں بھی کالج میں تھا میں بھی دور سے گزرا الحمدللہ سمہ الحمدللہ کالج میں الحمدللہ نماز میں پڑھتا تھا کالج میں جب آپ جاتے ہیں بریک ہوتی ہے اور کالج کے ٹائمیں کیا ہوتا ہے ادھر سانس سے ایک تک ہوتا ہے یا ہوسکتا ہے آنٹ سے لے کے چار تک جو بھی ٹائمیں لنج بریک تو ملتے ہیں جب آپ کو لنج بریک ملتا ہے اس بریک میں آپ لنج کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے سلا بھی پڑھ سکتے ہو سکتا ہے کہ کالج کے اسے ٹائمیں ہو کیا آپ اگر مسجد نزدیک ہے تو مسجد میں جائیے مسجد نزدیک نہیں ہے تو اس کالج میں اگر کچھ مسلمان بھائیے ان سے بھی کہیے اور جماعت بنا سکتے لیکن سلا چھوڑنے کی عزادت آپ کو نہیں ہے یہ پڑھنا فرض ہے اور بے شک ویڈاوڈ اینی پرابلم آپ پڑھ سکتے آپ جا کے بوئیس کومنوں میں پڑھ سکتے گلز کومنوں میں پڑھ سکتے سلا چھوڑنے کی عزادت نہیں ہے مسجد قریب ہے تو مسجد میں جائیے سلا چھوڑنے کی عزادت نہیں ہے آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی سنی حضر آتے ہیں کوئی شیعہ حضر آتے ہیں جو پیر سے پیر نعیم ملاتے ہیں قرآن مسجد میں سنی شیعہ نہیں ہیں مسلم ہیں مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے جو انسان اپنی زندگی اللہ کے بتاہ ہوئے راستے پر چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے میں نے آپ سے ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالی کم از کم بارہ جگہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اتی اللہ اور اتی الرسول او بی اللہ این او بی دا میسنجر سوہے نسا سولان مبر چار آیت نمبر انسٹھ اور بارہ جگہ کا ذکر میں نکیا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتات کرنا چاہئے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ حدیث بخاری کی کتاب ادھان کی چپٹر نمبر اتھرہ حدیث نمبر چھے سو چار اور پھر سے دھو رہا گیا صحیح بخاری میں جلد نمبر نو حدیث نمبر تین سو بھاون تری فیفٹی ٹو اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت صحیح بخاری میں جلد نمبر ایک کتاب ادھان چپٹر سیونٹی فائیو حدیث نمبر سکش نینٹی ٹو کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں حضرت انس فرماتے کہ ہم صحابہ کی کندے ملتے تھے دوسرے صحابہ کی کندے سے ہمارے پیر ملتے تھے ہمارے صحابہ کی پیر سے اللہ کے ذریعے فرماتے ہیں سنن ابو دعوت میں صحیح حدیث ہے جلد نمبر ایک کتاب الصلاح چپٹر ٹو فاری فائیو اور حدیث نمبر سکس سننینٹ سکسٹی سکس اللہ کے ذریعے فرماتے ہیں کہ بیچ میں جگہ مجھ چھوڑو جگہ کو کم کرو اور شیطان کو بیچ میں متانے دو اس کا مطلب ہمیں کندے سے کندہ ملانا چاہئے جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کندے سے کندہ نعیم ملاتا ہے صلاح کے وقت اور پیر سے پیر نعیم ملاتا ہے وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے وہ صلاح صحیح طریقے سے نہیں پڑتا ہے تو شاید ان لوگوں کو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں پتا نہیں ہوں گا تو ہماری کوشش ہے کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کندے سے کندہ ملاؤ پیر سے پیر ملاؤ نماز پڑتے وقت یہ فرد ہے ہوپ دانسے سے کوشش یہ مائک نمبر دو پہ سر میرا نام پرنف نائک ہے اور میں مرچن نیوی میں کام کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایک آرڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جایتا ہے کہ جب قیامات کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو تو ہم ہندووں کا کیا ہوگا کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائی نہیں جاتے ہندو بچے دفنائی جاتے نا ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلائی نہیں جاتا اس کو دفنائی جاتا ہے پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے جو جل کے مرتے ان کو بھی دفنائی نہیں جاتا ہے جن کی ہمیں ملتی نہیں یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے اور نئی زندگی دی جائیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان دالیں گے پھر موت دیں گے پھر سے جان دالیں گے تو اللہ جان دالیں گا چاہے وہ قبر میں ہے چاہے جلائی گیا ہے چاہے ڈوب گیا ہے جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان دالیں گے اور اللہ تعالیٰ کو جان دالنا بہت آسان ہے اعتراض کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیا کو کیسے جھوڑیں گا آپ پوچھ رہے نا اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا ہم قبر تو نہیں گئے تو لوگ پوچھتے ہیں قرآن و جن میں کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 چار میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیا کو کیسے جھوڑیں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیا کو ہی نہیں جھوڑ سکتا ہے آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جھوڑ سکتا ہے انگلیوں کے پور پور آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جھوڑ سکتا ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے سر فانسز گولٹن ایک سائنٹیسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکیوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڑ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یقصہ نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکھٹا کر سکتا ہوں اور ہوب اور ہوب ایسے پیدا کر سکتا ہوں تو اللہ کے لیے پھر سے جان داننا بہت آسان ہے چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے اللہ کو پھر سے جان داننے میں چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا اللہ کو جان داننے میں بہت آسان ہے کن فے کن اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گے اور پھر حساب کتاب کیا جائیں گا اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احقامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے اس دنیا کے امتیان میں سفلتہ پائیں گے لیکن اگر ان کے احقامات پہ آپ نے نہیں چلے ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتہ نہیں پائیں گے hope dancers question مائک نمبر تین سے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں بیکسن جوج اور میں سٹوڈنٹ ہے سر اچلی یہ religion ہونہ ہی نہیں چھے میرے کھال سے تو یہاں تو بہت سارا وار ہوتا ہے آپ نے بولا برادر ہوتا ہے تو اچلی یہ religion نہیں رہے گا تو یہ برادر ہوتا نہیں رہے گا یومانیٹی رہے گا انہیں تو وار بھی نہیں رہے گا تو religion ہونہ ہی نہیں چھے یہ کونسپ religion کیوں ہوتا ہے کیا آپ help کریں گے اس کے لئے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ religion ہونہ ہی نہیں چھے یہ مذہب ہونہ ہی نہیں چھے یہ مذہب کے وجہ سے وار ہوتا ہے جھڑا ہوتا ہے آپ کہتے بھائی چارہ بڑھتا ہے وار ہوتا ہے ضرور ہمانیٹی ہونا چاہیے بھائی صاحب میں صاحب نام کے بیکسن جوج کون سے مائکروفون پر ہاتھ اوپر کریں گے جوج بولیے سر پیچھے والی مائکروفون جوج بھائی صاحب سے پوچھوں گا یہ کہتے کہ مذہب ہونے کے وجہ سے لڑا ہو رہی بھائی صاحب کیا میں آپ سے لڑا ہوں بھائی صاحب کیا میں آپ سے جھگڑا ہوں ہاں کیا نہیں نہیں سر آپ سمجھتے میں مذہب ہی ہوں ہاں سر ہوں نا تو میں کیا آپ سے لڑا ہوں جو صحیح مذہب کو جانتا ہے سچا مسلمان ہیں وہ عام طور پر جھگڑا نہیں کریں گا کیونکہ قرآن مجید کی آیت سور مائدہ کی سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان چاہے مسلم ہو یا گئر مسلم ہو اگر کسی کا قتل کرتا ہے چاہے مسلم یا گئر مسلم کا بنا کوئی وجہ کے قتل کے بدلے قتل یا اگر اس نے اس زمین پہ ایفی ایس کاؤس کرپشن ان دی لینڈ ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دوں گا جب میں نے لیکچر دیا تھا تیررزم مسلم منوپلی تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ گئر مسلم کو پہلے چاند دیا جاتا ہے تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں اسلام کی کیا رائے دہشتگردی کے بارے میں جہاد کے بارے میں تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان تیررزم نہیں ہوتے اکثر اور اسلام مذہب تیررزم کے خلاف ہے دیشتگردی کے خلاف ہے سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائے جو گجرات میں ہوا جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاتکار ہوا اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندووں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا تو جو مسلمان ہندو کو اگر ٹرین بلاس میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدک صحیح ہے یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی اگر کوئی میری بہن کا بلاتکار کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبئے میں ہندو کا قتل کروں گا کون کہہ رہا ہے ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں بھائی صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں عام انسان یہی سوچیں گا عام انسان یہ سوچیں گا اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے اور سب پبلک میں تعلیہ مجری تھی لیکن میں عام انسان نہیں ہوں میں مسلمان ہوں میرا مذہب میرا قرآن میرا رب مجھے عزازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلاتکار کیا ہے میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئے میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں یہ عزازت ہی نہیں ہے اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرا مذہب مجھے عزازت دیتا ہی نہیں یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے لیکن اسلام انسانیت سے اوچھا ہے کیونکہ میں مسلم ہوں کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوں گا لیکن میں میرے رب میرے خالق میرے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکوم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاتکار کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو پکڑ کے سزا دو لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے آپ سوچئے ہندو کے رشتے دار سوچنے لگیں گے نا یہ کیسا مزلمان کیسا اسلام مذہب ہے میں میرے بھائی نے کیا گلتی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا مذہب نہیں سکا تھا آپ اس میں بے رکھنا ہندی ہے مطنگ ہے ہم دستان ہمارا آپ جو کہہ رہے ہیں انسانیت کا سبق جو کہہ رہے ہیں آپ انسانیت اچھی چیز ہے لیکن اسلام انسانیت سے اوپر ہے اسلام انسانیت سے اور اوچھا ہے اور جب آپ مذہب سیکھیں گے تو کئی چیز جو انسان جذبے سے کرتا ہے جو غلط ہے اگر آپ سچے مذہبی ہے تو یہ غلط نہیں کہیں گے یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کہیں گے جو لوگ مذہب کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں ان کو دو شیٹ ہے رائیے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے بلکل غلط میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہسٹری میں پڑھئے ہسٹری میں پڑھئے اشوکہ اشوکہ نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا کون سے مذہب کا تھا ہو کون سے مذہب کا تھا اس کا مذہب ہی نہیں تھا جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لئے ہوں گے کرشین یا بدیس یا کوئی مسلم ہوں گا لیکن وہ مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے آپ تاریخ میں دیکھئے آپ تاریخ اگر دیکھیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے قتل آج ہو رہے ہیں جتنے قتل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہو رہے ہیں امریکہ افغانستان میں حملہ کیوں کیا کیوں کیا مذہب کے لئے کیوں کیا دنیا جانتی ہے اوپن سیکریٹ تیل کے لئے اراک میں گھسی کیوں مذہب کے لئے کروڑوں کا قتل کیا کیوں کیا مذہب کے لئے مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ مذہب ہی ہے اگر سچا مذہب ہے صحیح مذہب ہے تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھگڑا کرنا اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے اگر غلط کام کر رہا ہے جو شخص غلطی کر رہا ہے اسے پکڑو اس کو سزا دو میں بالکل ان کے ساتھ ہوں لیکن عام انسانوں میں جھگڑا کرنا فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا یہ اسلامی مذہب ہے اسی لئے اس کانفرنس کا انوان ہے اسلام the solution to humanity اسلام انسانیت کا حل تو جو بھی مشکلات انسانیت میں ہیں آج کی تارک میں اس کا حل صرف صرف اسلام میں ہی ملے گا آپ مجھے بتاؤ قرآن کی کونسی آیت کہتی ہے کہ بنا وجہ کسی انسان کا قتل کرنا چاہے آپ قرآن کا وارد ہو میں آپ کی بات کو مانن لوں گا آپ صرف میڈیا کے ذریعے جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہی ہے اسلام کے قلاف اس کی گنیات پر کہنے لگیں گے کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں یا مذہب کے وجہ سے لوگ قتل کریں دوسرے کا یہ بالکل بے گنیات ہیں میں پوچھوں گا قل حدث و برحان حکم ان کو نمصادقین آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا بلکل صحیح ہے مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ آپس میں دشمنی اور نفرت ہو مائک نمبر چار میں خاتون کے شعبے میں کوئی نون مسلم خاتون ہو سوال کر سکتی ہیں ڈاکٹر نائک میرا نام پوجا شرما ہے اور میں کلینیکل ڈیٹا کارڈینیٹر آج مجھے یہ اپورچنیٹی ملی کہ میں آپ کو تھانک کیوں بول سکھوں میں آپ کو پیچھلے ایک ڈیٹھ سالوں سے فالو کر رہی ہوں اور میرے اندر جو مسلم اور اسلام کے لیے کچھ کچھ غلط فہمیا تھی شایدو کلیر ہو گئی ہیں اور جیسے آپ نے کہا آپ نے قرآن کی کئی آیتوں کے بارے میں کہا میں سوچتی ہوں کیونکہ کی گیتہ ہو قرآن ہو بائیبل ہو کوئی بھی ہو سب میں ایک ہی بات کومن لکھی ہے کہ آپ اپنے فرز کرتے جاؤ جھوٹ مت بولو کسی کی انجان ہتیاں مت کرو اور جو جیسے کی ایک بندے نے بہا کی ریلیجن کی وجہ سے اتنے دنگیں فساد ہو رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وجہ سے ایون آئی اگری ویٹیو ڈاکٹر زاکی نائک بیکوز میں جان تک جانتی ہوں میں نے تھوڑا بہت پڑا ہے اسلام میں نہیں لکھا جو ہم بولتے ہیں نا کہ ٹیرریس آدھا سے زیادہ مسلم ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اسلام میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی کی بے وجہ ہاتھیا کرتے ہو تو آپ چاہدھ مسلم نہیں ہو یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی کی ہاتھیا کرو بینگا مسلم آپ کسی کے ہاتھیا کرو یا بینگا ہندو کسی کے آپ ہاتھیا کرو سو ایوڈ لائک تو تھانکیو ڈاکٹر زاکر نائے کی بہت ساری کنفیوزنز تھی جو کافی دور ہو گئی ہیں تینکیو جزاک اللہ بہن نے کہا کہ وہ تقریبا دیڑ سال سے میں تقریر سن رہی ہے اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے اور نفرت نہیں سکھاتا کسی کا بینا وجہ قتل نہیں کرنا سکھاتا ہے اور انشاءاللہ یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے رب کے اور قریب لے آئیں گا انشاءاللہ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اس قرآن مجید کا ترجمہ میں درقہ سکنوں گا میری اہلیہ سے اگر وہ لیڈیز کے سیکشن میں ہیں تو اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے انگریزی میں یا ہندی میں جو بھی زبان ہو چاہتیے اور میں دعا کروں گا انشاءاللہ اور دو میں کوئی غیر مسلم بھائی جی ہاں میرا نام آنم کروا ہے میں بائی پروپریس سیشن سیئے ہوں میں ڈاکٹر جاکیر ساپ کو دوبائی سے جانتا ہوں وہاں پہ میرا ایک مسلم فرینڈ تھا اس نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا میں آپ کا سکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسلام کے بارے میں بہت ساری برانتیوں کو دور کیا ہے میری مسلمان آنوں کے بارے میں جو اچھی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان لوگ جدہ تر جھوٹ نہیں بھولتے ہیں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں دوسرے کا پیسہ بھی نہیں کھاتے ہیں لیکن مجھے ایک بات مسلمانوں سے کہنی ہے کہ وہ لوگ گائی کا چیز جو کھٹکتی ہے کہ مسلمان گائے کا خوش کیوں کھاتے وہ ان کا سوال ہے میں پہلے بولنا چاہتا ہوں بھائی ساب انن جی کہ ایک مسلمان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے سو فیصد شاکاری ہونے کے بعد بھی مسلم can be a good مسلم even by being a pure vegetarian شد شاکاری ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان سو فیصد اچھا مسلمان رہ سکتا ہے لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وطاللہ ہمارا رب ہمارا خالق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ ان چار میں کہ آپ کٹل کا گوش کھا سکتے قرآن میں ذکرات سورہ مومن میں سورہ نمبر تئیس آیت نمبر اکیس میں کہ آپ کٹل میں سے آپ کو ملتا ہے دودھ ان میں سے ملتی ہے آپ کو گرمی اور آپ ان کا گوش کھا سکتے تو جب اللہ سبحانہ وطاللہ ہمارا خالق ہمارا جسم میں ہم کو پروٹین کی ضرورت ہے کم از کم تئیس ایمینو آئسیڈ کی ضرورت ہے یہی تئیس میں سے آٹھ ایمینو آئسیڈ ہمارے جسم میں نہیں بنتے اس کے لیے فرض ہے کہ ہمارے کھانے میں ہمیں ایمینو آئسیڈ ملنا چاہیے کوئی بھی شاقہاری کوئی کمپلیٹ پروٹین کمپلیٹ فوڈ آج سائنز یہ کہتی ہے کہ فلیش فوڈ میں گوش میں پروٹین ہے نیا سن ہے وائٹیمن بی ون ہے اس سے سہیت اچھی بنتی ہے اور آج آپ دیکھیں گے جو جانور جو شاقہاری ہوتے ہے جو صرف بھاجی پالا کھاتے ہے بھیڑ بکری گائے آپ دیکھیں گے ان جانوروں کے دانت ان کے چپٹے ہیں ان کے پاس ہر بھی ورے سٹ آف تھی یہ صرف بھاجی پالا کھاتے گوش کھائی نہیں سکتے جب آپ دیکھیں گے ما سہاری جانور کے دانت شیر شیر ببر چیتا ان کے نوکیلی دانت ہوتے یہ صرف گوش کھاتے بھاجی پالا کھائی نہیں سکتے جب آپ اپنے دانت آئینے میں دیکھیں گے تو بھگوان نے ہمارے خالق نے ہمیں دونوں دانت دیا چپٹے دانت بھی دیا اور نوکیلی دانت بھی دیا اگر ہمارا اشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو یہ نوکیلی دات کیوں دیا گوش کھانے کے لیے آج کی سائن کہتی ہے جو ڈائیس سسٹم میں ہبیورس انیمل کا گائے بھیر بکری کے وہ صرف بھاجی پالا ڈائیجیس کر سکتے گوش کو ڈائیجیس کری نہیں سکتے جو ڈائیس سسٹم کانی ورس انیمل کا چیتا شیر شیر ببر یہ صرف گوش ڈائیجیس کر سکتے بھاجی پالا نہیں لیکن ہم انسانوں کو اللہ تعالی نے ہمارے اشور نے سمال انڈرس بھی دیا بگ انڈرس بھی دیا ہم بھاجی پالا بھی ڈائیجیس کر سکتے گوش بھی ڈائیجیس کر سکتے اگر ہمارا اشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھا ہے تو ہم یہ ڈائیجیس سکتے دیا جو گوش کو بھی ڈائیجیس کر سکتا ہے تو scientifically ہمارا جسم ہمارے اشور نے ایسا بنا جا ہے کہ ہم بھاجی پالا بھی کھا سکتے گوش بھی کھا سکتے ہے اور بہت لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں گوش کھانے کی ممانیت ہے بھائی آپ ہندو ہے نا آپ کے نام سے لگتا ہے ہندو ہے نا سر ہندو ہے آپ ہندو ہے نا ہاں بلکس ہے آپ کے نام سے لگ رہا ہے ہندو آپ کو غلط فہمی ہوں گی کہ ہندو مذہب میں گوش کھانا حرام ہے آپ جب ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہے آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے گوش بھی کھا سکتے ہے ماز بھی کھا سکتے ہے گائے کا گوش بھی کھا سکتے ہے آپ جب پڑھیں گے مانوسمتی چپٹر نمبر پانچ شلوکہ نمبر تیس میں لکھا ہے کہ اگر کھانے والے جانور اگر کھانے والے مخلوق اس چیز کو کھاتی ہے جو کھانے والے جانور ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے کیونکہ عشوڑ نے کچھ مخلوق کو بنایا کھانے کے لیے اور کچھ مخلوق کو کھا جانے کے لیے تو اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہے تو گناہ نہیں کر رہے لکھا ہے منوسمتی میں ادھیا نمبر پانچ شلوکہ نمبر اکتیس میں کہ اگر آپ پوجا کے لیے جانور کو قتل کرتے ہے تو کوئی گناہ نہیں کرتے لکھا ہے منوسمتی میں ادھیا نمبر پانچ شلوکان نمبر انچالیس اور چالیس میں کہ ایشور نے کچھ جانور کو بنایا ہے پوجا کے لیے سیکریفائز کے لیے تو قتل کرنا پوجا میں قتل نہیں ہے تو منوسمتی کے مطابق آپ گوش کھا سکتے ہیں پھر آپ جب مطالعہ کریں گے ماں بھارت کا ماں بھارت میں انوش آسن پرو میں ادھیا نمبر 88 88 میں یدشتر پانڈوں کے پانچ بھائی تھے آپ نے یدشتر کا نام تو سنا ہوگا یدشتر جو پانڈوں کے پانچ بھائی تھے یدشتر پانڈوں میں سب سے بڑا بھائی تھا وہ پوچھتا ہے بیش میں کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا خانہ دیں تاکہ ہمارے پردادہ خوش ہوں گے تو بیش میں کہتا ہے اگر ہم یگنا میں پوجا میں چاول بارلی سیب باجی بالا دیں گے تو ہمارے پردادہ ایک مہینے کے لئے سنتش رہیں گے اگر ہم مہینے کے لئے اگر بخری دیں گے تو پانچ مہینے کے لئے اگر سور دیں گے تو چھ مہینے کے لئے اگر پرندہ دیں گے تو سانچ مہینے کے لئے اگر ہرن دیں گے تو آٹھ مہینے کے لئے اگر بیل دیں گے تو گیارہ مہینے کے لئے اگر گائے دیں گے تو پورے ایک سال کے لیے ہمارے پردادہ سنتوش رہیں گے ایک سال دودھ کی بات کر رہا ہے سار اب بفلو دیں گے بفلو تو بارہ سال کے لیے اگر رائنوسر دیں گے یا ریڈ میٹ لال گوش تو ہمارے پردادہ ہمیشہ کے لیے سنتوش رہیں گے پورا منو ہے ماں بھارت میں ہندو کتاب میں پورا منو ہے کیا چاہتے بازی پالا مچھلی گوش خرگوش ہرن بیف بڑے کا چھوٹے کا سب ہے آپ اگر وید پڑھیں گے وید میں بھی لکھائے کہ سنت اور سادو گوش کھاتے تھے گائے کا گوش بھی کھاتے تھے پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ گوش کھانا حرام ہے کیوں کہ بھوستے ہندو لوگ باقی مذہب سے پرسند ہوئے مذہب سے پرسند ہونے کے بعد کچھ مذہب مانتے اہم سامے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو قتل کرنا گناہ ہے کیوں کیونکہ جانور میں جانے بازی پالا میں جان نہیں ہے پیڑ پودوں میں جان نہیں ہے اس لئے بازی پالا کھانا غلط نہیں ہے لیکن جانور کھانا غلط ہے آج سائنس ترقی کر چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں بھی جانے ہیں تو ان کی لوجک ہوا بدل گئے ہاں ہاں Zakir میں ہم جانتے ہی پیڑ پودوں میں جان ہیں لیکن پیڑ پودے ان کو درد کا حساس نہیں ہے انہیں درد نہیں ہوتا پیڑ پودے کو درد نہیں ہوتا اور جانور کو درد ہوتا ہے اس لئے جانور کھانا بڑا گناہ ہے پیڑ پودے کھانا کم گناہ ہے آج سائنس پھر سے ترقی کر چکا ہے ترقی کرنے کے بعد آسانس یہ کہتی ہے کہ پیڑ پودوں کو بھی درد ہوتا ہے لیکن ان کی درد کی آواز آپ کو سنائیں نہیں دیتی ہم انسان صرف ٹوینٹی سائیکلز اور ٹوینٹی تھاؤزن سائیکلز کے درمیان فریکونس میں سن سکتے اس کے نیچے اس کے اوپر نہیں سن سکتے وہ چیکتے لیکن ہم ان کی آواز سنائیں نہیں دیتی تو ایک شخص نے مجھ سے سب سے زیادہ بحث کیا اور کہا کہ زاکر بھائی میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودوں میں جان ہیں پیڑ پودے کوئی درد ہوتا ہے لیکن پیڑ پودوں میں صرف ٹو یا تھری سینسز ہے جانوروں میں پانچ سینسز ہے اس لئے جانور کا قتل کرنا بڑا ہونا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کا بھائی پیدا ہوتا ہے دو سینسز کم کے ساتھ وہ سن نہیں سکتا ہے اور بعد بھی نہیں کر سکتا ہے گنگا ہے اور بیرا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی کہ انسان اس کا قتل کرتا ہے تو کیا آپ جا کے کہیں گے جج سے میلوڑ کاتل کو کم صدا دو کیونکہ میرا بھائی گنگا تھا بہرہ تھا وہ سن نہیں سکتا تھا بات نہیں کر سکتا تھا آپ تو کہیں گے کاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو میرا بھائی تو معصوم تھا نہ سن سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا اسلام میں اسلام میرا طلاح فرماتے سور بخرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو اڑھ سٹھ میں ون سکسٹی ایٹ جو اچھی چیز آپ کو آپ کے اللہ نے دیئے اس کو آپ کھا سکتے تو آپ اگر متعلق کریں گے مذہبی کتابوں کا اور سائنس کا گوش کھانا کوئی غلط نہیں ہے اور مجھے خصوصا کوئی گلاش اکوا نہیں اگر گیر مسلم اگر ہندو گوش نہیں کھاتے مجھے کوئی گلاش اکوا نہیں گوش کھانے لگیں گے تو ہندوستان میں گوش کیا بھاو بڑھ جائے گا آج بھنگائی کا زمانہ ہے پیٹرو کا بھاو بڑھ رہا ہے سب ہندوستانی گوش کھانے لگیں گے تو گوش کا بھاو بھی بڑھ جائے گا تو مجھے کوئی گلاش اکوا نہیں ہے آپ اگر گوش نہیں کھاتے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ گوش کھانا غلط ہے تو آپ کو آپ کے مذہبی کتابوں کے بارے میں نہیں پتا ہے اور سائنس کبھی نہیں پتا ہے اگر آپ کہیں گے کسی کی جان نہیں لینا چاہیے تو آپ دو منٹ بھی جی نہیں سکتے ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ جمز ہے جمز میں بھی جانے آپ سانس لینے سے ان کا قتل کر رہے تو آپ جینے سکیں گے اسلام میں یہ ہے کہ جو چیز کی عزازت ہے وہ آپ کھا سکتے جو حرام ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے دوستو میرا بولنا بہت ضروری ہے آپ لوگ کی کمنٹ آتے ہیں کہ آپ نہ بولے اور زاکر نائک کو کنٹینیو کرتے رہے دوستو میرا بولنا بہت ضروری ہے آپ لوگ کے پاس وائس صحیح آ رہی ہے اور میری وائس یا ڈکٹر زاکر نائک کی وائس سب سے امپورٹنٹ ہے وہ وائس آپ کے پاس صحیح آ رہی ہے گر صحیح آ رہی ہے تو کمنٹ میں آپ اوکے لکھ لے میں انشاءاللہ سمجھ جاؤں گا تو آئیے واقعی زاکر نائک کو سٹارٹ کرتے ہیں مائک نمبر تین میں اگر کوئی نہیں ہوں تو ہم مائک نمبر چار میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں خاتون ہم ان کو موقع دیں گے میں بیجنات گپتہ جی بولا ہوں اور میرا کہنا ہے کہ اللہ اگر جرے جرے میں ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کیا بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے تو کہ دیکھا جا سکتا ہے یہ ہندو فلوسفی ہے کہ اللہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے یہ ہندو کی تعلیم میں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ سکتے نہیں انسان اس دنیا میں اس زندگی میں اللہ کو دیکھی نہیں سکتے اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سماتا ہے فرماتے کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہ اس پہاڑ کو دیکھو میں میری جھلک اس پہاڑ کو دکھاؤں گا اور اب دیکھو کیا ہوتا ہے تو اس پہاڑ کو جب اللہ تعالیٰ صرف جھلک دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کے بہوش ہو جاتے ہیں اللہ کو تو دیکھانے انہیں صرف پہاڑ کو دیکھ کے بہوش ہو جاتے ہیں تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے انشاءاللہ اگلے زندگی میں انشاء اللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاء اللہ ہم اللہ کا وچ دیکھیں گے یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے اسی لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے اقامات پہ عمل کرے اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے انشاء اللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وچ دیکھیں گے اللہ کا چہرہ دیکھیں گے pharmaceutical جی مائک نمبر چار میں جو خاتونیں سوال کر سکتی ہیں میرا نام رامیشوری شاہو ہے میرا لڑکے نے اسلام دھرم اپنایا ہے ہم ہندو دھرم کو مانتے ہیں تو بچے لوگ کونسا دھرم مانیں گے بین کا سوال ہے کہ وہ ہندو دھرم میں مانتی ہے تو بچے لوگ کونسا دھرم میں مانیں گے آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم اپنا لیا ہے تو آپ کا سوال کیا ہے تو بچے لوگ کونسا دھرم مانیں گے آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے تو کونسے بچے اس کے بچے یا آپ کے بچے میرے بچے اس کے بچے آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے تو مسلم ہو گیا ہے شادی کر لی ہے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے اس کے بچے کیا دھرم مانیں گے سب سے پہلے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے ہر بچہ چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے مطلب وہ مسلم جیسے پیدا ہوتا ہے مسلم کے معنی جیسے میں نے کہا ہے مسلم کے معنی اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرنا تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ساری خواہش اللہ کے مطابق ہے تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو چاہے یہود کے گھر میں پیدا ہو وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا وہ مسلم ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کے ذریعے فرماتے کہ اپنے والدین کے ذریعے اپنے ٹیچر کے ذریعے اپنے دوستوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ شر کرنے لگے وہ آگ کی عبادت کرنے لگے اس وقت وہ غیر مسلم ہوتا ہے اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم مسلم بنتا ہے convert is a wrong word convert کہنا غلط لفظ ہے convert مطلب ایک طریقے سے دوسرے طریقے جانا صحیح لفظ ہے revert revert مطلب وہ اصل میں مسلمان تھا پھر غیر مسلم بنا پھر سے مسلمان بنا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان جب پیدا ہوتا مسلم پیدا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کر چکا ہے شادی کر چکا ہے بچہ کیا ہوں گا بچہ مسلم ہوں گا وہ الگ بات ہے اگر اس بچے پہ کوئی دباؤ ہے یا کوئی غلط ہدایت دی جائیں گی ہو سکتا ہے وہ بودھ پرستہ ہی کرنے لگے ہو سکتا ہے وہ آگ کی عبادت کرنے لگے پھر وہ مسلم سے گئے مسلم ہوں گا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے اللہ کے احقامات کے اوپر عمل کرتا ہے اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد دوسرے کے انفلوئنس کے وجہ سے شاید وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا مائیک نمبر پانچ میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو سوال کر رہے ہیں نہیں تو مائیک نمبر ایک میں غیر مسلم بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں مائیک نمبر دو سے سوال کر دیجئے نمس دہ مہیک نمی pakی نمی اسٹرین رنگ برگے میں اسٹک اور مہیک نمی کرد ہو وہ ایک چھٹکی میں ختم ہو گئی اور میرا پہلا سوال سر جی سے یہ ہے کہ بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلے ایک سوال کا جواب یہ کر لیجی پھر انشاءاللہ دوسرا سوال کریں بھائی صاحب نے کہا کہ وہ پہلی بار ایسے مجمع میں موجود ہے اور بہت خوش ہے ایک چھٹکی میں اس کے سارے غلط فہمیاں اسلام کی در ہوگی الحمدلللہ اللہ تعالی آپ کو ہدایت دے اور اس کا سوال ہے کہ کیا بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے اس سوال کے دو رخ ہو سکتے دو رخ آپ کومر کدھر لگاتے وہ امپورٹنٹ ہے اللہ اور بھگوان ایک ہے آئیک ہے ایک ہے دو تو نہیں ہے اگر کہیں گے کہ اللہ اور بھگوان یقصہ ہے تو سوال دوسرا رخ لے لیتا ہے اس کا جواب اگر آپ پوچھنا چاہتے کہ اللہ اور بھگوان ایک ہے تو بے شک ایک ہے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں جو اللہ اور بھگوان جو ہندو لوگ جو بھگوان میں مانتے ہیں اور مسلمان جو اللہ میں مانتے وہ ایک ہے تو میرا جواب اس میں یہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہندو دھرم کی کتابوں کا متعلق کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام دھرم کی کتاب کا متعلق کریں گے تو دونوں یقصہ ہے وہی ہے لیکن اگر جو مذہب کے دھرم ادھکاری ہے ان کی بات سنیں گے جو کتابوں کے حوالے سے دور ہے کتاب کے پیغام سے دور ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رائے ملیں گے جیسے میں نے فرمایا تھا میرے تقریر میں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک میں قل ہو اللہ ہو احد کہو کہ اللہ ایک ہے اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب یہ کتاب کا متعلق کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں اس میں لکھائے سندوگیا اپنیشد میں حدیان نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکہ نمبر ایک میں لکھا ہے ایک کم ایویجیتیم بھگوان ایک ہے اشور ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھائے ستہ ستر اپنیشد میں چاپٹر نمبر 6 شلوکہ نمبر 9 میں اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے کوئی رب نہیں ہے بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے کوئی والد نہیں ہے کوئی سپیریہ نہیں ہے لکھا ہے ستہ ستر اپنیشد میں چاپٹر نمبر 4 شلوکہ نمبر 19 میں ناتیس سرپتیمہ ستی اس اشور کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ کا مطلب ہے اکس پینٹنگ پچھر پوٹریٹ سٹیچیو آئیڈل اس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی پیچر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹریٹنگ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچیو نہیں یہ دورایا گیا ہے یجوروید میں چاپٹر نمبر 32 شلوکہ نمبر 3 میں ناتیس سرپتیمہ ستی اس اشور کا کوئی اکس نہیں کوئی پرتیمہ نہیں کوئی پرتیمہ نہیں کوئی پیچر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹریٹنگ نہیں اور قرآن کا ہندو مذہبی کتاب کا برحمہ سترہ میں کہا گیا ہے اکم برحم دیوتیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one god not a second one not at all not at all not in the least تو جب ہم اسلام اور ہندو مذہبی کتاب کا مطالعہ کریں گے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایشور اللہ بھگوان خالق مالک ایک ہی ہے اور اس خالق مالک ایشور بھگوان اللہ کا کوئی اخت نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں ہمیں صرف اس اکیلے ایشور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے حب دانسلزو پشتی میں انتہائی عدب کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھئے آپ اور ہم ہم سب بیزبان کی حیثیت رکھتے ہیں اور جتنے ہمارے غیر مسلم بھائی آئے ہیں جتنی غیر مسلم بہنیں آئی ہیں وہ ہمارے لئے مہمان کی حیثت رکھتے ہیں اس لئے ہماری ذمہ داری ہے اخلاقی ایمانی اسلامی اور انسانی کہ ہم ان کو موقع دیں ہم اپنے مہمان کی عزت کریں اور ان کو سوال کرنے کا موقع دیں پہلے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اور ہماری غیر مسلم بہنوں کو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس گزارش کو قبول کریں گے دوستو میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں بولا کہ میری وائس یا لوکر زاکر نائک کی وائس آپ کے پاس کس طرح آ رہی ہے اچھی آ رہی ہے کالٹی صحیح ہے اور کمنٹ میں ایک کبیر بھائی نے لکھا ہے کہ ماشاءاللہ تو دوسرے بھائیوں نے کسی نے بھی نہیں لکھا کہ اوکے آ رہی ہے وائس تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ بولیں کہ وائس صحیح ہے میں سٹارٹ کرتا ہوں زاکر نائک اسلام کہتا ہے کہ ایک ہی بار آدمی پیدا ہوتا ہے ایک ہی بار مرتا ہے اور بعد میں قیامت ہوتی ہے لیکن آپ دیکھے گئے دنیا میں کہ کوئی بیرا موکہ ملہا دیفن ڈم ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی بلائنڈ ہوتا ہے ہنڈیکیپ ہوتا ہے جس کا پیر بھی نہیں رہتا ہے اور تو ایسا کیوں ہے اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ مرنے کا بھی طریقہ سب کا الگ الگ ہے کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے کوئی رائٹس میں مرتے کوئی کیا نیچرل ویس سے مرتا ہے تو ایسا کیوں ہے دنیا میں مہجبہ کا سوال ہے کہ اسلام میں ہم اس دنیا میں ایک بار آتے پھر مرتے پھر قیامت پہ پھر سے اٹھائے جاتے اس دنیا میں ایک بار آتے تو ایسا کیوں کہ کوئی لوگ جو پیدا ہوتے ہیں کوئی اپائیش پیدا ہوتے ہیں کس کی ٹانگ نے کس کا ہاتھ نے ایسا کیوں کوئی لاچار پیدا ہوتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے بیمیاں آپ کے دولت آپ کے لئے فتنہ ہیں آپ کے لئے امتیان ہیں کیونکہ جنت میں جانے کے لئے تاہ ہونا ضروری نہیں جنت میں جانے کے لئے دولت ہونا ضروری نہیں جنت میں جانے کے لئے یہ زندگی ہمارے لئے امتیان ہے اللہ کے احقامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر سکسٹی سیون آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ آپ کو جانچ سکے آپ میں سے اچھے عامالوارے کون ہیں تو یہ زندگی ہمارے لئے ایک امتیان ہے آپ کا اچھا سوال تھا کہ کیوں کچھ انسان پیدا ہوتے اپائچ کوئی بیمار کوئی اچھے سہت من کیوں اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ایگزامنیشن میں بیٹھتے ہیں ہر سال ایگزامنیشن پیپر بدلتا ہے کہ نہیں اگر آپ کہیں گے کہ ہر وقت پیپر سیم رہنا چاہیے تو ایٹسٹ کدھر ایگزامنیشن کدھر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو جو نیامت دی اس طریقے سے ایگزامنیشن اللہ تعالیٰ اس پیپر کو پرکھیں گا مثال کے طور پر اگر ایگزامنیشن پیپر آسان ہے تو ٹیچر اس کو سٹرک طریقے سے جانچتا ہے اگر پیپر مشکل ہے تو ایگزامنیشن اس کو آسانی سے جانچتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں آپ کے بچے آپ کے فیملی آپ کی دولت آپ کے لئے فتنہ ہے ایک ٹیسٹ ہے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس بچے کے والدین کا دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر بچے کو پیدا کرتے ہیں پائچ یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے دل کے بیماری کے ساتھ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر بھی اس کے والدین اللہ پہ ایمان لاتے گا اور جتنا ڈیفیکل ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ آپ اگر ایک عام بی اے گریجویشن پاس کرتے ہیں آپ کا نام مہش ہے وہ مشتر مہش نہیں رہیں گا بدلیں گا نہیں لیکن آپ اگر میڈیکل اگزائمنیشن پاس کرتے ہیں ایم بی بی اے پاس کرنے کے بعد آپ کے نام کے آگے لگ جائیں گا ڈاکٹر کیونکہ میڈیکل اگزائمنیشن پاس کرنا مشکل ہے مشکل اگزائمنیشن پاس کرتے ریوارڈ بھی زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ الگ لوگ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اگزائمنیشن میں ڈالتا ہے کسی کو دولت دیتا ہے کسی کو غریب بناتا ہے جب دولت دیتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دولت کے بعد یہ انسان زکاة دے رہا ہے کہ نہیں خیرات کر رہا ہے کہ نہیں وہ غریب انسان کو زکاة میں سو فیصد مارکس مل چکے غریب انسان کو زکاة ہی نہیں دینے کا ہم بولتے ارے بچارہ غریب ہے اس کو سو فیصد مارکس مل گئے زکاة میں غریب کو سو میں سے سو ملتا ہے وہ امیر ہے جو شاید تھوڑی زکاة دییں گا تو اس کو سو میں سے شاید دس مارکس ملے برابر زکاة دیں گا تو زیادہ مارکس ملیں گے وہ غریب کو زکاة کے ٹیسٹ میں سو میں سے سو ملتا ہے اس کو زکاة دینے کی درمت دینے لیکن اس کو شاید دوسرا ٹیسٹ ہوگا اس کو ٹیسٹ ہوگا وہ غریب انسان ایک روم میں ہو سکتا دس لوگ رہ رہے وہ ہجاب کیسا کرتا ہے برابر سے ہجاب کرتا ہے کہ وہ ٹیسٹ ہے ہو سکتا ہے انسان امیر ہے اس کا بیٹا جیسے اپنے کا اپائش پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس امیر انسان کو میں نے دولت دی ایش و آرام دیا ابھی اس کے بچے کو اپائش پیدا کرتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے کہنے جو آدمی کمزور رہے گا بولیں گا رہے کیا یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میرے لئے کیوں یہ مشکل پیش آتا ہے جو سچا مومن رہے گا وہ کہیں گا الحمدللہ فائدہ ہوئے گا تو بھی الحمدللہ نقصان ہوئے گا فر بھی الحمدللہ یہ مومن کی جانچ ہے تو یہ دولت گریبی فہد اپائش دل کی بیماری یہ ٹیسٹ ہے اسی لئے ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے ان لوگوں کو مجھ دیکھو جو آپ کے اوپر ہے آپ ان لوگوں کو مجھ دیکھو جو آپ کے اوپر میں کہہ رہا تھا نا مثال دے رہا تھا وہ گاؤں کا آدمی دیکھتا ہے گاری چاہیے فلیٹ چاہیے بنگلہ چاہیے پھر سے گاؤں میں آ جاتا ہے ان لوگوں کو دیکھو جو آپ کے نیچے ہے اور ایک انگریزی میں ایک ہاوت ہے جو میں اردو میں ترجمہ کروں گا ایک شخص ہمیشہ روتا تھا کہ کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے دبی اس نے ایک انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے اللہ سے شکایت کرتا تھا میرے پاس جوتیاں کیوں نہیں ہیں جب اس نے انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے وہ اللہ کا شکرہ تک کمز کا میرے پیر تو ہے تو اللہ تعالیٰ دیفرنڈ لوگ کو دیفرنڈ امتیان لے رہا ہے کس کو دولت کس کو گربت کس کو سہد کس کو بیماری جو بھی ہے اگر آپ جس حالت میں ہیں اگر اللہ ہمارے خالق کا کہنا مانتے تو اس دنیا میں سفلتا پائیں گے یہ ہمارے لئے امتیان دنیا جس طرح سے سورک ملک میں کہا گیا ہے سورا نمبر 67 آیت نمبر 2 اللہ نے زندگی اور موت بنائی جاشنے کے لئے آپ میں سے کون شخص اچھا ہے ہوپ دانسلزو کوشٹین مائک نمبر 2 میں جو بھائی ہیں غیر مسلموں سوال کیجئے سر میرا نام امید سرما ہے میں یوگا ٹیچر ہوں پہلا سوال ملا یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ نواز پڑھتے سمیں جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں وہ سجدے کی استطی میں جیسے مائگرین پہیں اور اسٹمک پروبلم سیاٹ کا سروائکل نی کی پروبلم ان میں بلیڈ کا سرکلیشن ہوتا ہے وہ میں مانتا ہوں لیکن کنفیوج اس بات کا ہے کہ جب ہم دھیان کرتے ہیں میں یوگ میں جیسے دھیانان سورشتی سے پتنجلی یوگ ٹریشٹ سے میں یوگ سیکھا ہوں اس میں بتایا ہے جب دھیان ہم ایک جگہ پہ کریں گے آنکھوں کو ایک جگہ پہ رکھیں گے تو دھیان کی دھارنہ اپنے آپ بدل جائے گی دھیان دھارنہ سمادی تو اس میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جیسے بجرہ آسن میں گھٹنے موڑ کے سجدہ نیچے کو اور اہڑ کو دھرتیاں ٹچ کرتے ہیں پھر ہم وہ اٹھتے ہیں تو ہماری جب نظر ہٹ جائے گی اس جگہ سے تو دھیان ایک طرف سے وہاں سے ہٹ جائے گا تو اوپر والے کے لیے جیسے اللہ کے لیے دھیان کہاں سے رہے گا تھینکیو محسوس نے سوال کیا کہ جب سجدے میں جاتے سجدہ اہم رکن ہیں تو نظر ایک طرف ہونے چاہیے ہم سجدے سے اٹھ جاتے تو دھیان بھٹک سکتا ہے نظر دوسری کے جا سکتی یہ آپ جو بول رہے نیان سرسپتی کے بارے میں کہ نظر ایک جگہ ہونا چاہے وہ صحیح یا غلط اللہ بات ہے لیکن ہمارے رسول ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی نظر ہمیشہ آپ سجدہ کرتے ہیں ہونے چاہیے تو جب آپ قیام میں ہیں رکو میں ہیں سجدہ میں آپ کی نظر اُدھر ہی ہے جہاں آپ کی نظر سجدے کی ہے وہاں ہی نظر آپ کی ہونا چاہے قیام میں جب کھڑے ہیں جب رکو میں جاتے پھر بھی نظر ہوا رہتی ہے سجدہ میں جاتے پھر بھی ہوا رہتی ہے اتیاد میں بھی رہتی ہے نظر ایک جگہ رہتی ہے لیکن صرف نظر سے کام نہیں چلتا نظر کے علاوہ ہمارا دھیان ہمارا ذہن جو ہم اللہ ہمارے عشور ہمارے مالک ہمارے خالق کے پیغام کے اوپر دھیان دے رہے اس کے اوپر عمل کر رہے تو ہمیں ہدایت ملیں گی اور جو یہ نماز کا طریقہ ہے آپ ہندو مذہب یہ کتاب میں پڑھیں گے اس میں کہا گیا ہے سش ٹانک سش ٹانک مطلب جسم کے آٹھ انگوں پہ سش ٹانک جو ہندو مذہب میں کرتے ہیں جسے عام زبان میں دنڈ رمزکار بھی کہتے ہیں لیکن سش ٹانک مطلب صحیح مطلب ہے کہ آٹھ انگ آپ کے جسم کے لگے ہوتے ہیں زمین پہ آٹھ ماتھ ناک دو ہاتھ دو گٹنے اور دو پہ آٹھ ہمارے حدیث میں آتا ہے ساتھ ناک اور ماتے کو اکلیتے دو ہاتھ دو پہ لیکن ہو بہو وہی ہے تو جو سجدہ جو اہم صلاح کا رکون ہے وہ ہندو مذہب میں بھی ہے آپ جب جائیں گے کرشن بائبل میں کرشن بائبل میں لکھا ہے کہ جتنے پیغمبر اللہ کے آئے وہ سارے پیغمبر نے سجدہ کیا آپ اگر پڑھیں گے بک آف جنیسز چپٹر نمبر سترہ ورس نمبر تین میں لکھا ہے کہ ابراہم علیہ السلام مو کے بھر گرے لکھا ہے بک آف نمبر میں چپٹر نمبر بیس ورس نمبر چھے میں کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مو کے بھر گرے لکھا ہے بک آف جوشوہ میں چپٹر نمبر پانچ ورس نمبر چودہ میں کہ جوشوہ نے اپنے مو کے بھر گرے اور عبادت کی اور لکھائی کا عیسیٰ علیہ السلام in the gospel of Matthew چپٹر نمبر چھبیس ورس نمبر انچالیس میں ورس نمبر تھٹی نائن میں کہ جیزیس کی ٹھوک ایٹل بی سٹیپ فورڈ in the garden of Gethsemane fair on his face and paid to God عیسیٰ علیہ السلام نے garden of Gethsemane میں اپنے مو کے بھر گرے اور اللہ کی عبادت کی جتنے پیغمبر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جب ان نے اللہ کی عبادت کی ان نے سجدہ کیا تو سجدہ سب سے اہمے سارے پیغمبروں نے کیا hope this answers the question خواہ کر دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اسی طریقے سے میں آپ تمام سامعین اور خواتین و حضرات کے شکریہ کے ساتھ آج کے اس جلسے کے خطام کا اعلان کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستہ یہ یہ تھا ڈاکٹر زاکر نائک کا خوبصورت سا لیکچر ابھی اس لائب سٹریم کو خطام کرتے ہیں ایک قرآن پاک کی خوبصورت تلاوت کے ساتھ جو اس سیشن کے شروع میں کیا دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم یا ایہا یوہا المدین آملوا مستعینو بالصبر والصدار مستعینو بالصدار 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 مستعینو مستعینو بالصدار مستعینو بالصدار مستعینو 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 بالصدار مستعینو بالصدار مستعینو بالصدار مستعینو بالصدار مستعینو بالصدار اشکال مستعینو بالصدار کے حوالے سے یا اس ڈکٹر زکر نائک کے حوالے سے آپ سوال کریں انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو جواب دیں گے آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیک